حضرات سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو اس جشنی کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اجازت ہے میں چار مصروں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں ایک سالوات ملیون کے اکشات فرماتے ہیں حاضر کرتا ہوں کہ فرات بغض میں آخر عبال کیا ہوگا خدا ہی جانے تمہارا خیال کیا ہوگا آج جب ہم جشن مولود کعبہ کرتے ہیں اور علی علی کے نعرے لگاتے ہیں تو کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اتنے نعرے کیوں لگاتے ہو تو میں نے کہا فرات بغض میں آخر عبال کیا ہوگا خدا ہی جانے تمہارا خیال کیا ہوگا علی علی کی صداوں سے باکھلائے ہو نسیریوں سے ملو گے تو حال کیا ہوگا علی علی کی صداوں سے باکھلائے ہو نسیریوں سے ملو گے تو حال کیا ہوگا نشہریوں سے ملو گے تو حال کیا ہوگا جب علی کے نام کے صدقے میسر ہو گئے خم میں بس مولا علی کے عاشقوں کے واسطے خم میں بس مولا علی کے عاشقوں کے واسطے بادلوں کے جتنے ٹکڑے تھے وہ چادر ہو گئے خم میں بس مولا علی کے عاشقوں کے واسطے بادلوں کے جتنے ٹکڑے تھے وہ چادر ہو گئے چھوٹے رہبر کو پکارو گے تو آئے گی صدا تم سے پہلے سب کے سب کو زخ کے اندر ہو گئے چھوٹے رہبر کو پکارو گے نہیں نہیں یہ بنا رہا ہے چھوٹے رہبر کو پکارو گے تو آئے گی صدا تم سے پہلے سب کے سب دو لکھ کے اندر ہو گئے کاٹ کر مرحب کو بولی چھوٹے رہبر کو پکارو گے تو آئے گا خون شوٹا جا رہا ہے قاتل شاپیر کا خون شوٹا جا رہا ہے قاتل شاپیر کا خون شوٹا جا رہا ہے قاتل شاپیر کا سن لیا ہے قیسے ذرا سے میرے ساتھ آج ہیں جیسے لیے کہ مجھے ایک منزل تک آپ کو لے کے جانا ہے سن لیا ہے قیسے مختار یہ میری زندگی کا بڑا بہت بڑا شعر ہے میری زندگی کا اب آپ کی سماعت کی عدالت میں رکھتا ہوں فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ تک کیسے پہنچنے گا آپ حضرات کیسے ملاحظہ فرمائیں گے میں حاضر کرتا ہوں شیئر وزن کر کے دیکھ لو تکڑے برابر ہو گئے کاٹ کر مرحب کا بولی سلطہ قار حیدری وزن کر کے دیکھ لو وزن کر کے دیکھ لو تکڑے برابر ہو گئے خون سوکھا جا رہا ہے قاتل شاپیر کا دیکھا نہیں ہے سن لیا ہے قیسے مختار باہر ہو گئے تو کہہ دو یوسف سے چلے آئے زیارت کے لیے پورے اٹھارا برس کے آج اکبر آگا کہہ دو یوسف سے چلے آئے زیارت کے لیے پورے اٹھارا برس کے آج اکبر ہو گئے اے شرر نقوی علی کے عشق کا احسان ہے ہمیں ملکے شیر دوئلی کے سکندر ہو گئے ہمیں ملکے شیر دوئلی کے سکندر ہو گئے اپنا خنجر نہ کسی باہر سے در لگتا ہے اپنا خنجر نہ کسی باہر سے در لگتا ہے ایک شبیر کے خود آر سے در لگتا ہے اس لیے قید میں مختار بردہ بارتا ہے زیارت ساری دنیا کو آزار detailing امبر صاحب کا فون آیا ایک فون پہ میں راضی ہو گیا انہوں نے کہا بنارس آنا ہے میں نے امبر صاحب سے پوچھا بنارس میں کہاں آنا ہے تو انہوں نے بتایا وہیں آنا ہے جہاں آٹھ ربیل اول کو آپ نے کوئی شیر پڑھے تھے تو میں نے دوسری باتی نہیں پوچھی یہی سے پڑھ کے گئے تھا میں تو مجھے پتا تھا کہ اچھی سماتے ہوتی ہیں تو شاعر کا دل چاہتا ہے کہ وہ فوراں وعدہ لے لے میں انشاءاللہ شاعری سنا کے جاؤں گا آپ کو ابھی ذرا سا تمہیدی گفتگو ہے اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے اس لئے قید میں مختار کو رکھتا ہے ساری دنیا کو ازادار سے ساتھ چلنے کی نہ ہمت ہے نہ جرعت نہ سکت ساتھ چلنے کی نہ ہمت ہے نہ جرعت نہ سکت سلم کو صبر کی رفتار سے ہمارے ساتھ آئیں گے ساتھ چلنے کی کنشاری ساتھ چلنے کی نہ ہمت ہے نہ جرعت نہ سکت ظلم کو صبر کی رفتار سے ڈر لگتا ہے ہتھ کڑی بیڑیاں اس بات کا دیتی ہیں ثبوت کس قدر آبید بیمار سے ہمارے سوالے میں ساتھ رہے خدا کے لیے ورنہ کبھی خیدی تو ہتھ کڑی بیڑی نہیں میں نہیں آتی ہتھ کڑی بیڑیاں اس بات کا دیتی ہیں ثبوت کس قدر آبید بیمار شدر لگتا تو قیامت ہوتی جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے جس کی جوٹی کو قیامت ہوتی جس کی زندیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے واقعہ یہ بھی ہے تاریخ کے دامن میں اجاب ایک حاکم کو گرفتار سے بھولیہ بھولیہ واقعہ یہ بھی ہے تاریخ کے دامن میں اجاب ایک حاکم کو گرفتار سے ذرا ردیب دہرائیں تو پھر میں مربوط کروں گا شیئر ایک حاکم کو گرفتار سے ایک حاکم کو گرفتار سے در رکھتا ہے یا تو چھپ جائے اس لیے لمبا ہے غلاب یا تو چھپ جائے نشاہ اس لیے لمبا ہے غلاب یا تبحی خام کرنی یا تمہیں قبضی کی دیوار سے موسیقی 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 تکی زبان تو میزم کا خون پکار اٹھا ابھی بھی عشق علی کا بیان ہمارے بعد بھی ہوگا حسین کا ماتم ہمارے بعد بھی تو کاروان باقی ہے جسے چڑایا تھا سولی پاور نیزوں پر یہ موجودہ ہے وہی خاندان کہا نبی نے حلالی کو ہوگا عشق علی ہمارے عشق علی پوچھتے ہیں مفتی سے ہمارے عشق علی پوچھتے ہیں مفتی سے کہی پا فتو کی کوئی دکان باقی ہے ہمارے عشق علی پوچھتے ہیں مفتی سے کہی پا فتو کی کوئی دکان باقی ہے ہزاروں ہر کی قطاریں ثبوت ہیں اس کا ہزاروں ہر کی قطاریں ثبوت ہیں اس کا حسین جیسا کوئی مہربان یہ بس یہ آخری کلام ہے اس سے زیادہ نہیں بڑھوں گا میں اور اگر آپ یہاں سے اٹیش ہو گئے نا میرے ساتھ دل سے تو انشاءاللہ کتنے لوگ بھی فرش لو بیٹھے کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا میں شاعری سنا رہا ہوں آپ کو ہزاروں ہر کی قطاریں ثبوت ہیں اس کا حسین جیسا کوئی مہربان باقی ہے حسین جیسا کوئی مہربان باقی ہے نصر اتھاؤ بہتہ یزید کے بچوں نصر اتھاؤ بہتہ یزید کے بچوں ابھی حسین کا ایک نوجوان باقی ہے زندہ بار زندہ بار مصر اتھاؤ بہتہ یزید کے بچوں ابھی حسین کا ایک نوجوان باقی ہے اسی لیے اسی لیے اسی لیے تو وہ تلوار ساتھ لائیں گے کھڑی ہے جنوب کی فصلے کٹان باقی ہے اسی لیے تو وہ تلوار ساتھ لائیں گے کھڑی ہے ظلم کی فصلے کٹان باقی ہے غریب خانے میں آتے ہیں کربلا کے امین یہی سبب ہے جو میرا مکان باقی ہے میرے حسین کی مجلس یہاں پہ ہوتی ہے یہی سبب ہے جو میرا مکان باقی ہے میرے حسین کی مجلس یہاں پہ ہوتا ہے میرے حسین کی مجلس یہاں پہ ہوتی ہے اسی لیے تو یہ ہندوستان بھرس رتیب تو رہا ہے اسی لیے تو یہ ہندوستان ابھی سب نہیں ملے اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے یزیدیت کے خطیبوں کو کھا گئی ہے اجل یزیدیت کے خطیبوں کو کھا گئی ہے اجل مگر حسین کا وہ بے زبان دا جسے چڑھایا تھا سولی پہ اور نیزوں پر یہ موجزہ ہے وہی خاندان باقی ہے میرے حسین کی مجلس یہاں پہ ہوتی ہے اسی لیے تو یہ ہندوستان بھرس دو تین چھے اور رحمت تمام اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے تہل رہا ہے سرِ القما حسین کا شیر مجھے نے پتہ بنا رہا سکھوں کیسے سکھوں گئی بچھائی شکر تہل رہا ہے سرِ القما حسین کا شیر ملہ کی پیاس میں بھی آن وان تہل رہا ہے سرِ القما حسین کا شیر پولا کی پیاس میں بھی آن وان باقی ہے نظر ملائے ستمدر حسین سے کیسے علی کا شیر ابھی درمیان باقی ہے بولو تو کھل کے مولو بھائی نظر ملائے ستمدر حسین سے کیسے علی کا شیر ابھی درمیان باقی ہے اے میرے خرز یہ پاس ہے میرے مولا پاس آپ کی تارگاہ میں اس پنار اس کی سرگبی سے تمام اتاہوں کے حوالے سے یہ شیر حضر کرتا ہوں نظر ملائے ستمدر حسین سے کیسے علی کا شیر ابھی درمیان 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 باقی ہے کرو لو ہاں دکھا دے تیرے پرچن کو کرو لو ہاں دکھا دے تیرے پرچن کو تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان کرو لو ہاں دکھا 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 دکھ ہوئے شانوں کی شان تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے علی کے در کا بھکاری ہوں میں شرر نخوی اسی لیے تو میری آنوان آخری شیئر میں نے چھوڑ دیا تھا میں نے سوچا کہ پہلے مقتہ سنا دوں اب آخری شیئر اور اس تمہید کے ساتھ کہ جس جس کی والدہ نے یہ درس دیا ہو وہ بولے اور جس کی والدہ نے درس نہ دیا ہو وہ امہ سے جا کے کہے کہ امہ آپ نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا تھا آخری شیئر اور آپ کی رحمت کے طرح کروڑوں ہاتھ اٹھاتے ہیں غازی کروڑ نظر ملائے ستمگر حسین سے کیسے علی کا شیئر ابھی ترمیان باقی ہے کروڑوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے پچم کو تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے یہ میری ماں نے سکھایا ہے مجھ کو بچپن سے مجھ کو بچپن سے علم نہ چھوڑنا جب تک بچان باقی ہے مجھ کو بچپنے وسلم ہے موسیقی